اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی و نصولی مالا رسول حل کریم اما بات ٹائم پڑا رائے گئے تو آج علمنا ہو سبق نمبر انتیس میں ہمارے سامنے آٹھ مربعات نام ان کے سر ہیں فائل کی تین صورتیں اور فیل کی پانچ صورتیں یہ انبان اپنے پاس روڑ گیا آٹھ مربعات فائل کی تین صورتیں اور ٹیل کی پانچ صورتیں یہ آج ہم نے اس سبق کے اندر دیکھنا ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے مطلب فشلہ جو ہم نے سبق کون سا ختم کی ہے کون سا ختم کی ہے غیر منصر ہے کون سا سبق ختم کی ہے جی غیر منصر ہے اس میں سے ایک چیز بطور فائلہ کے جیسے ہم نے پیچھے سبق مستری پیچھے ایک نکتہ رہتا تھا ہم نے پڑھ دیا تھا اس نکتے کو آپ دیکھ لیں غیر منصرک ہونے کے دیبار سے دنیا میں جو ہم چیزیں نام اسعمال کرتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں عورتوں کے نام تقریباً عورتوں کے نام تقریباً کیا ہوتے ہیں غیر منصر عورتوں کے نام تقریباً کیا ہوتے ہیں عورتوں کے نام تقریباً کیا ہوتے ہیں غیر منصر غیر منصر ہوتے ہیں تقریباً اس لیے کہا کہ کبھی کبھی منصر کیا ہوتے ہیں مثلاً میں نے پیچھے آپ پولتا ہے تھا ہندن ہندن کو آپ منصر بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصر بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تقریباً مطلب اکثر عقاد ایسے ہیں کہ عورتوں کے نام کیا ہوتے ہیں بھئی غیر منصر کیا ہوتے ہیں جی غیر منصر اسی طرح انبیاء کے اکثر نام انبیاء کے اکثر نام غیر منصر ہوتے ہیں مثلاً پہلے انبیاء جو گزرے ہیں زیادہ تر کو آپ کو پتے ہیں وہ عبرانی سوریانی ان زبانوں سے تھے ان کے جو نام ہوں گے تو انہیں عبرانی سوریانی ناموں سے وہ اجمع ہوں گے ہیں یا نہیں ہوں گے اور پھر نام بھی ہوں گے کی نہیں ہوں گے تو دو سبب پائے گے کنے پائے گے مثلاً بولیں ابراہیم اسماعیل 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 یہ ہے سارے نام کے نہیں سارے نام کے اندر موسیٰ کہہ دیں یا حارم کہہ دیں یہ سارے کے سارے حضر چلیں گے یہ ہو گیا دوسرا نسرا جو سمجھئے کہ اسی طرح اس میں سلیمان، دعود، یوسف، یونس اس میں چلے ہیں اعلیٰ یوسفہ تو اعلیٰ حرف جرہا ہے اور یوسفی نہیں پڑھ رہا ہے غیر منصرف ہے کیونکہ غیر منصرف میں زہر کی جگہ ابھی کیا آتی ہے اچھا اسی طرح جو ہے مردوں کے بو نا مردوں کے بو نا جن کے آپ بولیں جن کے آخر میں کیا ہے تائت آنیس آئے ٹھیک ہے جی گولتا کہہ دیں گولتا جی اسامہ مزیفہ مغیرہ مردوں کے بو نا مجھے آخر میں کیا بولتا ہے اسی طرح اچھا یہ بھی ہو گیا اسی طرح مردوں کے بو نا مجھے آخر میں ہمیں علیف نون زائد آتان یہ علیف نون زائد ہوں کسال دیں ام ران علیف نون زائد ہوں نوع مان علیف نون ٹھیک ہے جی اس اسم اسم یہ علیف نون جو آخر میں آ رہے ہیں اس طرح کے جو نام مردوں کے ہیں وہ کس میں جلے جاتے ہیں غیرمنز یہ ایک فرمولہ میں نے کہا ایک ٹوٹکا سے ہے وہ ٹوٹکا فرمول کیونکہ غیرمنز صرف کی باس آپ نے ماشا اللہ ڈائی دیکھ چلوں میں اچھا اسی طرح فرشتوں کے نام فرشتوں کے نام جبریل 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 کہہ دیں یا جبرائیل کہہ دیں مکائیل اسرافیل یہ ہوگئے کون چیف آف آرمی بلائے گا جبرائیل یہ تین ہوگئے اسرائیل کور کمانڈر آرمی بلائے گا یہ بہر کمانڈر ہیں اپنے اپنے ان کے الگ نظام ہیں وہ سب تینے چیف ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح یہ ایک عدرت اور بھی تھا تو پہلے فرشتوں میں دیتا تھا جسا زیل ٹھیک ہے جی برازیل جو ہے نا یہ بلیس اس کو کیا بس مشوار کریں دہر منصر ٹھیک ہو گیا بڑھیک ہونا اسی طرح شہروں کیرام جی جا زیل شہروں شہروں آج شہروں کے نام شہروں کے نام مثلاً مانسرہ یہاں میں ٹوٹکوں میں جا رہا رہا ہوں مطلب عام طور پر یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ اگر مانسرہ بھی چلیا یہ مانسرہ یہ شہروں کے نام ہے اور باکستان یہ ملک پناہ اس طرح جندے بھی ہیں اس آریت کو چلے اس کو سمجھئے آپ اچھا یہ تو خیر آپ کا ثابت بحث کا ایک ٹوٹکا تھا جو آپ کے سامنے میں نے رکھا نوٹ فرمایا آپ نے مٹا دوں آپ نے نوٹ کا کیا نا اچھا جو امائے جو سے پہلے ایک دو تین سب سے پہلے اٹھ مرفوعات 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 کس کی جمعہ ہے مرفوعات کس کی جمعہ ہے مرفوعات کس کی جمعہ ہے یہ نوٹ ہے کوئی بتائے جی مرفوع کیا ہوتا ہے جو رفع کی پوزیشن میں ہو جو رفع کی اور منصوب جو نصب کی مجرور زیر کی پوزیشن پوزیشن کا کیا مطلب ہے جو چاہتا ہے مجھ پر پیش آئی جو چاہتا ہے مجھ پر جو چاہتا ہے مجھ پر مثلا فائل چاہتا ہے مجھ پر پیش آئے پیش آئے رفع ہے ٹھیک ہے مفہول چاہتا ہے مجھ پر نصب زبر آئے مضافلے اور حرف جر کے بعد آنے والا مجرور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ ہم پر اب یہ جو پہلے ہیں ان کا نام مرفوع چاہتے ہیں پوزیشن میں ان کی تعداد کیتنی ہے آئی آگے انشاء جاءتا آپ پڑھیں گے منصوبات ان کی تعداد ہے بارہ پھر پڑھیں گے مجھنونات اس کی تعداد ہے دو میں لائے ٹوٹل آٹھ اور بارٹھ ٹوٹل آٹھ ٹھیک ہو گیا آج ہم نے جو شروع کر رہے ہیں تو کون پہلے مرفوع کو سمجھ گئے ہیں آپ نے کہ مرفوع کیا چیز ہوتی ہے یہ پوزیشن چاہتا ہے مجھ پر پیش آئی کتنی چیزیں ہیں جو چاہتی ہم پر پیش آنی چاہیے وہ ہیں آٹھ آٹھ کون میں سے ایک یہ فائل آگے بولتے جائیں کس طرح آسان نام میں بتا تم نائف فائل اس کو میں بتائیں گا محمدل معلوم اسمہ فائل کیوں کہتے ہیں سمجھا دو پر نائف فائل ٹپی فائل ایڈیشنل فائل خلیف فائل اچھا یہ نائف فائل یہ آتا ہے فائل معلوم کے ساتھ یہ کس کے ساتھ آتا ہے یہ کس کے ساتھ آتا ہے پیر مجھول کے ساتھ کس 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 ٹھیک ہوگیا مثلا جو ساتھ آج وہ تو زہیر دون عامران مفہول کو جا کے مصد دیتا ہے اچھا اصل میں یاد رکھیں وہ جو کھانا ہے زوریبہ زہیر دون مارا گیا زہیر مارا گیا اصل میں یہ مفہول ہے لیکن چونکہ فائل غائب ہو گیا ہے تو ہم نے فائل کی جگہ پر اس کو اڑا کر فائل پر پیش دے کر نہ آئے تفتیش جا رہی ہے تفتیش اور جس دن تفتیش مکمل ہو کر فائل پکڑا جائے گا تو اس کو ہم لے جائیں گے مفہول کی جگہ پر اور اس کو بنا دیں گے نامزد قاتل مجھر پھر اس کو دے دیں گے پینچ اور اس کو دے دیں گے یہ کچھ بات سمجھ آئی ہے آپ کو پھر پر سے گزر گئی میں نے کہا اصل میں یہ کیا ہے مفہول ہے زوریبہ زہیر مارا گیا زہیر کیا مطلب ہے زہرابہ عامرل زہیر دن لیکن عامرل آئیب ہو گیا ابھی تفتیش جا رہی ہے تو ہم مقتی طور پر اس کوس کی جگہ آ رہے ہیں تو اس کوس کی بیش دے رہے ہیں اس لیے اس کا نام ہوتا ہے نائر پائل اصل پائل نہیں ہے نائر پائل یہ پائل کی جگہ پر آیا ہوا ہے امید ہے سمجھ گئے ہوں گے یہ ہے نائر پائل آگے تیسی چیز کونسی ہے مقتداب 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 بھی مرکود ہے اس لیے کونس چیز آتی ہے خبر نہیں چیپ ہو گیا دو ہو گئے کتنے ہو گئے جی جار ہو گئے نمبر پانچ انہ وغیرہ انہ وغیرہ اب انہ کو آپ چھوڑ دیں اس کا نام ہم لے لیتے ہیں ہروف مشفہ 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 بل فیل یہ کتنے تھے چھے ساتھ دیکھنے چھے دیکھیں کدھر دیکھیں بلکہ چھے حروف مشفہ بل فیل کی خبر مرخوب ہوتی ہے خبر کیا ہوتی ہے مرخوب اب مثال کے طور پر قسم پہلے آتا ہے قسم پہلے آتا ہے قسم پہلے آتا ہے انہ محمد محمد ان اس کا اسم ہے منصوب ہے وہ منصوبات میں آئے گا رسول اللہ وہ اس کی خبر ہے دیکھیں مرخوب ہے خبر بات میں آتا ہے سمجھ آرہی ہے رسول اللہ وہ پیش ہے کیوں کہ مرخوب میں جا رہی ہے اس کی خبر مرخوب ہوتی ہے یہ سب منصوب ہوتا ہے وہ منصوبات میں آئے گا سمجھ گئے بات کو اب انہوں نے جس کرتیم سے لکھا ہم اس طرح نہیں جاتے میں چاہتا ہوں آپ آسانی سے بات کو سمجھیں اب اس کے بعد آگے ایک اور لکھا ہے انہوں نے لا نفی جنس کی خبر 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 کے ساتھ خبر کو ملائیں لا نفی جنس اس طرح لکھیں جس طرح میں لکھتا ہوں جنس کی خبر خبروں خبروں کو ملائیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہیں اب اس کے بعد ہم اسموں کی طرح جاتے ہیں کہ جنس کا اسم مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہو جاتی ہے الٹا ہو جاتا ہے اس کے الٹ ہو جاتا ہے اس کے الٹ ہو جاتا ہے اس کے الٹ ہو جاتا ہے اس کا اسم منصوب تھا اس کا اسم کیا ہے مرفوع ہے حریم صاحب ان دونوں کی خبریں کیا ہیں مرفوع اور اسم کیا ہوں گے پھر منصوب اس کے اسم کیا ہے منصوب اور خبر جا کے کیا ہوں گے اس کے الٹ ہو جاتا ہے کسی قصادس کا دوسرا ہے کون بھی ہے وہ ہے ما اور لا نفی جو بلکس کو کہتے ہیں ما لا نافیہ ما لا نافیہ یہ دونوں نافیہ ہیں نافی کا مانت ہے نحی نحی کا نافیہ کا قسم اس طرح یہ لکھیں اور اس طرح یاد کریں اس طرح آپ کو آسانی سے یاد رہیں یاد ہو جائے گا اور یاد رہیں گا دو کی خبریں اور دو کا دو کی خبریں دو کا اور اوپر تو بلکل آسان ہے فائل نائف فائل مقتدا خبر میں مقتدا خبر چھے خبر ٹھیک غروفی مشبب الفیہ اور لا نافیہہیس کے اسم یا خبر 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 غروفی مشبب الفیہر اور لا نافیہہیس کی خبر خبر بھونے 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 بھالے ناقصہ اور ماں والا نفیہ نافیہ کی کا خسام بھونے بھالے ناقصہ بھالے ناقصہ کی اب اوپر سے تیچے فائل ناقصہ موابیہ سنا لے ناقصہ 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 بس یہ آسان ہے نا یہ آپ کا ہو گیا آٹ مرکوات کا نام تائٹل تائٹل آپ کے سامنے آگئے ٹھیک ہے جی بسارے ہیں آپ کی بات میں ہم آگے چکے دوسری چیز کون سی ہے فائل کی تین صورتیں فائل کی فائل جب آپ لاتے ہیں تو اس کی عام طور پر بڑی بڑی تین صورتیں ہوتی ہیں تین صورتیں کون سی ہے فائل کی تین صورتیں فائل ظاہر فائل ضمیر فائل ضمیر ضمیر یہ جب ضمیر آپ کہیں گے اس کے اندر دوبت ہیں جو بارز مستطر کیا ہے مستطر مستطر بارز کا مطلب ہے واضح ظاہر مستطر کا مطلب ہے کوشیدہ چھپی ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک دو تین ٹھیک ہو گیا اب میں مثال کروں آپ سمجھ جائیں فائل کی صورت ہے کس کی صورت ہے فائل زائر ہو آپ اگر زہن میں کوئی مثال آریدہ دے رہے ہیں ذرہ با ذرہ با ذائر ہو اس میں زائر ہے فائل زائر ہے نا ذرہ با فیل ہے اور زائدن زاہر ہے فائل بلکل زائر ہے ضمیر نہیں ہے زائدن زائر ہے کیا نہیں ہے ظاہر ہے یا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں فائل زائر ضمیر نہیں ہے زہر کا مطور زمیر نمبر دو فائل ضمیر ہو اب ضمیر کی کس میں ہے دو کس میں فائل کا مطور کیا بتایا ضمیر ہے اچھا اب مثلاً ماضی کو لے رہے ہیں فعالہ کی گردان پڑھی ہے ضربہ کی ضربہ کی گردان پڑھی ہے ضربہ میں کچھ سیرے بتائیں جن کے ساتھ آپ کو فائل مذہر آتے ہیں مثلاً ضربہ میں جن کے ساتھ آپ کو فائل مذہر آتے ہیں ضربہ میں ضربہ میں یہ واو جن کے ساتھ آپ کو فائل مذہر آتے ہیں ضربہ نا ضربہ نا یہ آخر میں چھو نا ہے یہ کیا ہے فائل ٹھیک ہے ضربہ تمہا تم تی تمہا کننا اتا تمہا تم تی تمہا کننا آخر میں چھو لگے ہیں ضربہ نا ضربہ 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 نا تو نا سمجھا گئے اب آپ کے ذہن میں کیا آ رہے ہیں اس ماضی میں کتے سیرے جنس میں نہیں آئے دو ہیں وہ کدھر چلے گئے مصرق ضربہ 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 یہ میں آپ سے کلو آ رہا اس کے اندر کیا نکلتا ہے ہوا اس کے اندر کیا نکلتا ہے یہ ضربہ 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 وہ سارے کے سارے اللہ کے آمنے سامنے آ جائیں گے فقالت دعفا کبزور مرید اٹھ کر کہیں گے اے نا کننا اللہ تم تبان اے مارے پیر صاحب دنیا میں ہم تو بارے لڑ پکڑ کے چلتے تھے آج کی طرح ہم سے مو چھپا کے پیر رہے ہو وہ کہیں گے وہ کہیں گے آج کوئی چھٹا رہا شارع نہیں ہے پھر اس کے بعد بڑے پیر صاحب کی طرف جائیں گے بڑا پیر صاحب کون ہے ابلیس اسے کہیں گے وہ تو گئے تو بتا اصل بڑا لطول تھا بچھا وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں وعدہ ضرور دیا تھا اخلاف تو میں نے ساری باتیں جھوٹ کی تھی ان اللہ وعدہ کو وعد الحق ساری باتیں سچی کس کی تھی اللہ کی تھی فلا تلومونی ولومو انفسکو مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں تمہاری طرف فریاد نہیں کرتا ومان تم بھی مصرخی تم میری طرف کوئی فریاد چاہت نہ کرو مسئلہ کیا ہوا تھا دنیا میں انہی دعوت کو میں نے تمہیں ست کیا تھا فستہ جب تم لی تم نے سچ کیا تھا میں نے تمہیں ست کیا تھا تم نے سچ کیا تھا کچھ دانے سننے تھا کچھ جندر پیلا کچھ شیر دی لوگ ظالم تھا کچھ سنو بھی مرندہ تو انہی کفر تم بھی معاشر رکھتے ہو نہیں میں تو انکار کرتا ہوں آج جو تم مجھے شریک کرتے آ رہے تھے میں نے کچھ تمہیں یہاں سے پکڑے کے کار نماز نہیں پڑھنی تمہیں کہا تھنڈ ہے تم نے کھا تھنڈ ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوا کتنے سے آگے تو میرے بس نہیں چلتا تھا یہ دیکھیں کہ پورا مقارمہ قرآن میں اللہ نے ہمیں سمجھا ہے سمجھو ہوتا ہمس جاؤ گے آچھا اب آئے جی وہ بارزو سے بات چلی تھی بارز کا معنی ہے ہمیں سامنے یہ دیکھیں سامنے نظر آ رہی ہیں اس میں دو سی رہی سے ہیں ماضی یہ کون سی ہے ماضی کل ماضی سمجھ گئے بات کو اگر ہم مزارے کی طرف جائیں تو مزارے میں چیک کر لیتے ہیں یا ذریبو کس میں آئے گا اس میں یا اس میں اس میں اس میں ہوا ہے اسی طرح ذرابت کے مقابلے موتر کیا ہے نظریبو نظریبو میں کیا نکا رہے ہیں یہ پچھے کتنے رہ گئے بارہ رہ گئے بارہ رہ گئے نا لیکن آپ کی کام نہیں چلا اُدھر اور بھی ہے بسران کون کون سے ہے اگر کسی کے ذریبے آذریبو آذریبو میں کون سا ہے آنا آذریبو میں کون سا ہے آنا اور بھی ایک تذریبو واحد مزارے حاضر بارہ رہ گئے تذریبو میں کون ہے آنتا کتنے ہوگے مزارے میں گئے ہیں ایک دو جی دو نا ایک دو تین چار دو چھ اور پانچ پانچ ہوگے نا پانچ ہوگے چھٹا ایک وڈا جاتا ہوا وہ اختلافی ہے تذریبینہ یا جا کہ اتفاقی ہے یہ کہیں ان کے ساتھ دیکھیں یہ اتفاقی ہے تذریبینہ اس میں کون ہے بھائی پاس کہتے ہیں انتی یہ پھر یہی بن جائے پھر شے پورے پاس کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ جو چون لگا ہے یہی اس کا کیا ہے یہ پھر کتر چلا جائے گا سمجھ آگی ہے بات آگی ہے سمجھ آپ پیشے رہے گا آمر امر میرے کیسی رائے جو ادھر آتا ہے سب سے پینا ہو کیا نکتے ہیں اس میں سے انتا باقی سب ادھر چلے جاتے ہیں ادھری باپ ادھری بھو ادھری بی وہ ادھر چلے جاتے ہیں اچھا اس میں میں نے نون بنایا ہے نون نہیں ہے اس میں یا ہے کون ہے یا 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 یہ یا ہے اس کو دکھاو ٹھیک ہے ادھر ادھری بھی میں بھی اسی کو جانتے ہیں سمجھ گئے بات کو اچھا یہ اس دردی سے ہو گیا یہ ہو گیا آپ کے سامنے فارض اور مستر ہے اب جو عبدالوائیس نے اپنے شہر اشارہ دیا ہے میں اس کے طرف جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مستطر کی آگے دو قسمیں جائز اور استطاع کا مطلب ہے کبھی چھپے گا کبھی ظاہر آئے گا اور واجب علیہ السطاع کا مطلب ہے ہمیشہ چھپے گا واجب علیہ السطاع ہمیشہ چھپا جائز کا مطلب جائز ہے کس کی مثال کیا ہوگی یہ جو آپ نے مزارے لکھے ہیں یہ مزارے میں سے اس کی مثال کریں گی کس کی مثال کریں گی مزارے میں سے اور ماجی میں سے بھی بن سکتی ہے مثلا زرابا زرابا کے اندر کون کون فائر ہے ہوا کون ہے ہوا اور اگر میں اس طرح لکھوں زرابا زہید ہوں اب مجھے بتائیں اب کون فائر ہے یہ دونوں پر جائز ہے اب واجب علیہ السطاع میں کون آتا ہے متقلم کسی ہے ہمیشہ اس میں انا ہوگا اس کو آپ کبھی ظاہر کی صورت میں نہیں لاسکتے ہیں نظریبو 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 اس کو آپ کبھی ظاہر کی صورت میں نہیں لاسکتے ہیں تظریبو واحد وزکر حاضر تظریبو انتا اس کو آپ کبھی ظاہر کی صورت میں نہیں لاسکتے ہیں اور اگر دیکھیں تو جس نے وہ بنایا ہے نا انتی تو یہ بھی پھر اسی طرح اچھا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو کہ آپ اسی طرح ازریب عمر ازریب عمر عمر کا جو بند ہے اس نے کیا ہے انتا اسی میں جاتا ہے یہ کبھی ظاہر ہو کر نہیں آئے تو یہ وہ ہیں جو واجب عصدار ہیں جو ہمیشہ آپ بات واجب ایک ان کو چھپائیں آپ یہ ہمیشہ بات اور یہ جائز ہوساریں گیا مدربت کبھی ضمیر آئے گی اور کبھی یہاں تک سمجھ آگئی ہے بس یہی تک ہم پڑھتے ہیں یہ رہ گیا ہوگا کل تک انشاءاللہ تو آج کے سبق میں ہمارا تھا مرکوات آٹھ ہم نے وہ پڑھیں وہ ایک خاص تکریف سے ہم نے لکھیں ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو سمجھ آئیں